السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 2015 کے اندر آئی وینڈ کے اندر کمرے میں بیٹھ کر ایک بنائی گئی علمی شوراہ جس کی وجہ سے مسجد مسجد اور علاقے علاقے میں انتشار ہو گیا اس پلاننگ کے شوراہ کے ذریعے سے پورے عمد کے اندر انتشار و خلفشار عام ہو گیا جس کا شکار ہمارا دار علم دیوبن وہ بھی ہو گیا اور وہاں سے سیاسی موقف جاری کر دیا گیا جب پورے عالم سے بڑے بڑے علماء اکرام اور عوام اس طرح متوجہ ہوئی اور جب ان کو پتا چلا کہ دار علم دیوبن میں موجود کچھ سیاسی لوگوں کی سیاست کا بھانڈہ پھوٹ رہا ہے اس کے بعد میں عالمی شوراہ والوں نے بائی فاروق بینگلور وغیرہ کی چطرائی سے بنائی گئی وفاق العلماء الہن نامی دجالی کمیٹی نے قسم قسم کی تحریرات اور بکلیٹ بنائے ہیں کتابچے چھاپے ہیں کتابچے بنے ہیں اور اسے عالمی شوراہ والے اپنے اجتماعات میں اپنے بیانات میں اور اپنے علاقوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں تو اسی کے متعلق حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب کا یہ بیان سنیے اور ان کے اس کتابی دجال کو سمجھئے کہ کس طریقے سے عالمی شوراہ والے کتابی دجال کو امت کے اندر فیلا رہے ہیں جزاکم اللہ اس نے کہا وہ جو کتاب میں ہے میں نے کہا کتابوں کو چھوڑو کتاب میں کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے وہ کتابوں کے جواب بھی ہیں اس پر مستقل تصنیفات ہیں لیکن کسی کی بھی کتاب کو اٹھا کے اس کی سیاق و سباق حضف کر کے بیان کیا جائے گا تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے اور بعض دفعہ استلاحات ہوتی ہیں استلاحات ترمز ہوتی ہیں ان کا مطلب میری نظر میں کچھ اور ہے آپ اس کا مطلب کچھ اور لے کے مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیں اب مثال کے طور پر ایک عقیدہ وحدت الوجود ہے اس کو لے کے سب نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں جبکہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے وہ جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں جو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یہ مطلب ہی نہیں ہے بھائی یہ تو ایک term ہے یہ تو ایک اسطلاح ہے جو اسطلاح وضع کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی اسطلاح میں اس کے لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین اس لفظ کا مطلب کیا لیتے ہیں وہ مطلب اگر غلط ہے پھر آپ اس پر کفر کے فتوے لگائے وہ مطلب اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس پہ کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے جس کو عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہی نہیں پتا ہے وحدت الوجود کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے علاوہ باقی کوئی وجود نہیں ہے یہ مطلب ہم لیتے ہی نہیں ہیں وحدت الوجود کا یہ مطلب ہی نہیں ہے